ترقیوں کے دوڑ میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا اس شیر کے مزداخ طلبہ و طالبات میں علمی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ارزوان جونئر کالیج اینڈ گروپ آف سکولز ناندر اور اردہ پور میں اس تعلیمی سال دوہزار تئیس چوبیس میں ارزوان کامپیٹیٹو فوکس فانڈیشن اگزام کی شروعات کی جا چکی ہے اس کامپیٹیٹو فوکس فانڈیشن اگزام کا مقصد ارزوان کے طلبہ و طالبات کو نیٹ، ایم پی ایس سی، یو پی ایس سی، جے ڈابل ای، ایم ایس سیٹ، سی ای ٹی اور دیگر کامپیٹیٹو اگزامز میں عالی سے عالی کامیہ بھی دلوانا ہے یہ فانڈیشن اگزامز تیسری جماعت سے دسوی جماعت کے طلبہ کے لیے سال میں دو مرتبہ لیے جائیں گے ارزوان جونئر کالیج اینڈ گروپ آف اسکولز میں تعلیمی میدان میں نہ صرف ناندیڑ وہ مراتوڑا کا مشہور معروف ادارہ ہے بلکہ ریاستی سطح پر اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے پچھلے دس سال کے ایس سی کے سو فیصد ریزلٹ، اسی کے ساتھ باروی بورڈ کے سات سال کے سو فیصد ریزلٹ اور نیٹ ایم ایچ ٹی سی ای ٹی کے ذریعے تقریباً اٹھائیس طلبہ نے انجینئرنگ کی سیٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ایم ایچ ٹی سی ای ٹی کے اگزام کے ذریعے پچھلے چند سالوں میں چھ انو طلبہ نے شرکت کی تھی اور تقریباً تیس طلبہ نے میڈیکل سیٹ حاصل کی اور ایم ایچ ٹی سی ای ٹی کے ذریعے تقریباً اٹھائیس طلبہ نے انجینئرنگ کی سیٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی اور یہ شاندار نتائج ارزوان جونئر کالج کے فلڈے ایجوکیشن سسٹم کے تحت بینا کسی ٹیوشن اور لیکچرار کے محنت کا نتیجہ ہے ارزوان کالج و اسکول کی کم تعداد میں بہتری نتائج دے کر نہ صرف اسکول بلکہ کالج میں اپنی ایک نمائی پہچان بنانے میں کامیاب رہا ہے کامپیٹیٹیو فانڈیشن اگزام کے ذریعے بچوں میں کامپیٹیٹیو رجحان کو فروغ دینے کے لیے کامپیٹیٹیو اگزام کے بعد اوارڈ سیریمانی رکھی گئی تھی جس میں جے ڈابلی، یوپی ایسی، ایمپی ایسی اور نیٹ میں چھے سو کے اوپر نمرات حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ کو ارزوان کامپیٹیٹیو ایکسیلنس اوارڈ دیا گیا اور پانچ سو سے اوپر مارکس حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ کو ارزوان اپریسیشن اوارڈ دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ تین سو سے چار سو مارکس حاصل کرنے والے طلبہ کو ارزوان انکاریجمنٹ میڈل دیا گیا تیسری سے ساتھوی تک ایمپی ایسی یوپی ایسی فانڈیشن اگزام لیا گیا اور آٹھوی سے نوی کلاس تک ایمپی ایسی نیٹ ایمپی ایسی اور جے ڈابلی فانڈیشن اگزام لیا گیا الحمدللہ اسی طرح کے کامپیٹیٹو فانڈیشن اگزام سال میں دو مرتبہ لیا جائیں گے اوارڈ سیر مانی کے بعد اسکول کے ڈائریکٹر عبدالرشید سر اور پرنسپل میڈم نے تمام کامیاب طلبہ کو مبارک بات پیش کی اور اپنے نئے خواہشات کا اظہار کیا اپنے محنتی و خابل ٹیچرز و لیکچررز کو بھی مبارک بات پیش کی اور الحمدللہ اس میں بہت اچھے رسپونس ملے ہم لوگوں کو اور پچھلے کئی سالوں سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور جہاں تک کومپیڈیٹوی اگزامز کی بات ہے تو سب سے پہلے تم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے ان حالات میں ایجوکیشن کے دو سسٹم چلتے ہیں ایک وہ سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر بچہ اسکول کو جاتا ہے ایکاڈیمک لیول پر اپنے آپ کو پرو کرتا ہے ٹینت کا اگزام دیتا ہے چاہے وہ کسی بھی بورٹ سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی سٹیٹ سے تعلق رکھتا ہو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 11-12 کرتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی سرو íس میں جانا ہے یا پھر داکٹر بننا ہےfeito Concern انجینئر بننا ہے لا Head ، مرحوا رہا ہے اچھے جوڈیشن سٹیٹ 애�iąز ہوتے ہیں یہ کوپیڈیٹوی اگزامز جو بچے 60 کو کے بعد اپرu share کے بعد اپر رہیجوشن کے راہے ہیں اسی پیٹن پہ اس کو اسی سیمیلیئر پہ ہم لوگوں نے جو ہے کومپیٹیٹو فانڈیشن اگزامز کی شروعات ارزوان جونیئر کالیج میں ارزوان جونیئر کالیجن گروپ آف اسکولز میں تھرڈ کلاس سے نائنٹ کلاس تک اس سال ہم نے شروعات کی ہے اور یہ ہم سال میں دو مرتبہ اگزامز لیں گے اس کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جس انداز میں اکیڈیمک لیول پہ بچہ جب ٹینت کا اگزام پاس کرتا ہے یا ٹویلت کا اگزام پاس کرتا ہے وہ میریڈ میں بھی آتا ہے لیکن جب کومپیٹیٹو کا اگزام دیتا ہے وہاں پر وہ اگر اسکورنگ نہیں کرتا ہے تو وہ جیسا نیٹ کا اگزام دیتا ہے نیٹ کا اگزام دینے کے بعد اس کو جو ہے وہاں پر اسکورنگ نہیں ہوتی ہے وہاں میڈیکل کی سیٹ نہیں ملتی ہے یا پانچ سو اسی پر اس کے مارکس نہیں آتے ہیں تو یہ جو چیز اس کے سامنے آتی ہے لیکن وہ جب آتی ہے اس وقت اس کی جو age ہوتی ہے اس time پہ وہ جتنی بھی تیاری کرتا ہے لیکن وہ level کی تیاری نہیں کر پاتا ہے جیسا basic ہے واپس ری اپنے جو ہے ری stand کرے وہ تو اس چیز کو مدر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے third class سے ہم لوگوں نے بچوں کے سامنے یہ exams کو introduce کیا ہے ہم سال میں دو مرتبہ exams لیں گے اس کا benefit آگے چل کے دیر پا بہت اچھا ہوگا ہمارے بچوں کو ابھی سے ہی خاص طور سے مسلم منوریٹی سماج کے بچے competitive exams سے بہت دور ہوتے ہیں competitive exams کے بارے میں knowledge سنتے ہیں اس پردہ پرکشہ ہے اپنے scholarship کے exams ہو دیتے ہیں لیکن جو planning کے تحت system کے تحت exams ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بچوں کو exams جب ان کے سامنے آتے ہیں تو جب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو منوا سکے تو یہ چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے 3rd class سے 7th class تک اپنے MPC UPC competitive foundation exam رکھے جو 750 نمبر کے اوپر اس کے competitive exams رکھا گیا negative marking کے تحت اور MCQ questions question pattern پر اسی کے ساتھ جو ہے 8th اور 9th میں MPC UPSC اور ساتھی ساتھ جو ہے NEET اور JEE یہ 3 exams کو ہم نے بچوں کو الگ 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 لیول پر 3 exams دیئے الحمدللہ this academic year 2023-24 Always One has introduced competitive focused foundation exams from 3rd to 9th class in all branches the main intention behind conducting this exam is to make students familiar with various competitive exams such as NEET JEE UPSC MPSC and many more actually these competitive exams are intricate for various high designations to make career or to get high designations students have to go through various competitive exams if student want to become want to get the highest professions they have to to make the students fully eligible for various competitive competitive exams his basic skill and fundamentals must be perfect so whenever students face competitive exam at that time they didn't prove themselves and can't give the high ranking or the remarkable position in the exam at time time they realize their inability and that time they don't have time to recover their fundamental skills and they don't have sufficient time that's why they give up that way towards the high designations so keeping in mind the problems regarding the various competitive exams has introduced competitive focused foundation exam for the students for making them fully eligible and capable for various competitive exams and to stand them for the highest professions like collector judges CA commissioner SP doctor engineers and many more to fulfill the aim of competitive focused exam Alruzman has divided its education system into types the first one is skill focused skill competitive focused skill based curriculum for education system from LKG to 7th class where all the basic skills and the fundamentals will be well developed and students be made perfect in all subjects and the second method is target focused education system from 8th to 12th class where focus on various targets will be prepared and students will be prepared for various competitive exams such as NEED, JEE, UPSC, NPSC and many more. So, fulfilling the task of competitive foundation exam, Alruzman also introduced unique curriculum which has been designed by the expert team of well-qualified and well-experienced lecturers and HOS. This unique curriculum is a perfect combination of all the international, national and state-level syllabus, which will be very supportive for the students for various competitive exams. And the papers which have been designed for the competitive foundation exam were similar to the various competitive exams. And we are hopeful that through this competitive foundation exam, our student will get familiar with all the subjects, languages, mark scheme, negative marking, question format and many more things about the competitive exams. Our intention is to fully prepared the students for further challenges of the competitive exams and give them all the required things and thank them for the high designations. And Alhamdulillah for the first time Al-Rizwan has conducted competitive focus foundation exam after the first term in all the branches from third to ninth class. and we got very good response from the students as well as from the parents. Parents gave their best wishes and congrats for this initiative step of Al-Rizwan. And in the first attempt, our large quantity of students gave good scoring. Many students got above 500 and above 600 marks. So, seeing the competitive spirit, observing the competitive spirit among the students, we have arranged award ceremony for competitive foundation exam. And we have given the awards and the medals to the students to encourage and appreciate their competitive spirit in the exam. So, whatever the challenging work we are doing we have made up planning for it. First, let me introduce myself. I am Zeva Hurin, daughter of Muhammad Zubar Khasmi from Age Standard. Last, thanks to all of you for giving your precious time and listening towards me. Now, I am here to share something about the competitive exams, which have organized by our school management. The competitive exams, such as NEED, JWE, Alhamdulillah, I have got the first rank in NEED, JWE, as well as UPSC foundation exams, just because of my parents and hard-working teachers. Today, we have gathered here to celebrate the felicitations ceremony in our school. And our school has arranged this felicitations ceremony to give the awards to students who have got the good rank in all the UPSC and MPSC foundation exams. and Alhamdulillah, I have got this competitive excellence trophy and medal for scoring the first rank in all the type of competitive exams. I am Ibadur Rahman from 50 standard. Today, I am very happy to say you that in future, I want to become a doctor and my dream definitely come true inshallah because our director sir has started MPSC, UPSC, NEED, JWE foundation exams from class 3rd onwards and I am very much happy to tell you that in this foundation exam I have got 4th rank with 588 marks. So, I have awarded with this medal and trophy. The credit of my success is directly goes to planning of our director sir, principal, madam and the efforts of my hard working teachers. I assure you that I shall become successful in future inshallah Allah peace. Assalamualaikum Honorable director sir, principal, madam respected teachers and all my dear friend Assalamualaikum My name is Saharish Fatima from 5th class Today I am very happy because I have got medal medal and trophy for my 6th rank with 73.8% I am very proud to be awarded to the success in competitive pattern exam. I am very thankful to our director sir for starting this type of foundation exam and make success in NEED, JWE, IIT, MPSC, UPSC exam in future me and my parents so happy for my success and make and make my parents and school proud thank you so much thank you so much all of you for supporting us Allah Hafiz Honorable director sir, principal, madam respected teachers and all my dear friends A very good afternoon to all of you I am Mashkura Nawal daughter of Mohamed Mottasi Bussain from 5th class Today in this ceremony I would like to express my views about my school its examination system and perfect plannings about the future of students I am very thankful to almighty Allah and my parents who had taken my admission here in Rizwan it is the best school which works perfectly for all round development of students for this purpose our director sir has started the MPSC, UPSC, NEED and IIT foundation exam system for making us successful in future competitive exams like NEED JWE, MPSC, UPSC and IIT foundation exam and Alhamdulillah in this foundation exam I have got 13th rank with 451 marks and the credit of my success directly goes to the whole and hard working team of Rizwan thank you sir thank you madam thanks all our teachers for making me Allah Hafiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to honorable principal madam teachers and all my dear friends now feeling very glad and happy to be here in front of all of you thank you for giving me an opportunity and your precious time by which I can put my words by standing here my name is Varyam Jaha daughter of Mohamed Zubay Khasmi studying in 9th standard as I have been studying in Alizwan school since last 10 years and I have gained good and remarkable percentage me and my parents are happy for me for my admission in Alizwan school the personalities back of my success are the whole team of teachers and my parents they are the secret keys of my success a very strong attachment has done with the teachers school and all my dear friends our teachers are like our parents they do so much care of all of us they guide us inspire us and as well as motivate us and give us hope for our better places the method of teaching is like enjoyment without any burden without any stress as in previous years so many students had became doctor and engineer from Alizwan college our school has a very different and unique syllabus in comparison to all the other schools having many more patterns which help the students in studying in our school the near JEE pattern is going on for many years but the MPSC and UPSC pattern is now implemented in our school this new idea of director Abdul Rashir sir of MPSC UPSC exam will be so beneficial for all of us students who wanted to give the MPSC UPSC exam in future can have the idea of that exam Inshallah Honorable director sir principal madam respected teachers and all my dear friends a very good afternoon to all of you my name is Mohammed Ujira from sixth class today in this award ceremony I have got first rank with 600 marks so I am awarded with this medal and trophy for my success I am very thankful to our director sir for starting comparative pattern exam for building our base in need JEE, IIT, MPSC, UPSC and many more comparative exams in future I am proud of my school which taken such practice of students from third standard Thank you sir Thank you madam Allah Hafiz Arrizwan Junior College and Group of Schools This Inshallah Inshallah Allah I would like to اس ادارے کی ذمہ داران کو جائز مخاصد میں بھرپور کامیابی عطا کرے اور ادارے سے پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو عالی کامیابی اور عوشن مستقبل سے ہم کنار کرے